اسلام علیکم دوستو امید آپ ہے رہیت سے ہوں گے میں ہوں جمیل ہے مدر آپ دیکھ رہے ہیں وانا ٹوار رونڈر دوستے میرے وہ سونڈا پرائیڈر ایک مرسیکل ہے دوزار چوبیس مارڈل ہے برحال دوستے اس کا اگر یہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیں کلاج لیور میں نا یہ کلاج لیور ایسے ہم پریس کرتے ہیں نا تو یہ بلکل یہاں پہ آکے رک جاتا ہے یہ دیکھیں مطلب ہے کہ پورا یہ ادھر آگے نہیں جا رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایسے میں نے اس کو کیا یہ چھوڑا تو یہی پہ رک گیا یہ دیکھیں یہی پہ رک گیا حالانکہ دوستو اگر میں اس کو سٹارٹ کر کے اگر میں اس کے گیر وغیرہ لگاؤں نا گیر وغیرہ بلکل صحیح کام کرتے ہیں گیر وغیرہ پھستے نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلیور یہاں پہ آکے رک جاتا ہے ایسے دوباتوں چھوڑتا ہوں تو یہ ہمارا یہاں پہ آ کر رک گیا دوبارہ بلکل پورا ایسے بیگ نہیں گیا ٹھیک ہے اس کو آپ نے کس طریقے سٹیک کرنا ہے ایک تو یہ بھی ہوتا ہے دوسرا یہاں سے اگر تار بھی دیکھیں یہ تار بھی آپ کی یہاں سے لوز ہوتی ہے دیکھیں تار بھی بلکل ایزی لی ہوتی ہے اگر اس کو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا دوستو تو ویڈیو کے آپ کو اچھی لگے یہ ویڈیو کو لائک کرتے کرتی جائے گا چینل پر اگر فرس ٹائم میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو دوستو آپ نے سیمپل یہاں سے اس کو ادھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس طرف آ جانے اس کے ٹھیک ہے مرسائیگر اس طرف آ کہ دوستو آپ نے اس کا یہ جو ٹاپا ہوتا ہے جو سیڈ کور ہوتا ہے یہ آپ نے کھول دینا ہے کھول کے آپ نے کرنا کیا ہے اچھا دوستو اس کا ٹاپا ہم نے کھول دیئے کھول کے دوستو آپ نے اس کی یہاں پہ اس طرف آ جانے ہیں دوستو آپ کو یہ چیز صحیح کرنے کے لیے ایک اس سپرنگ کی ضرورت پڑے گی یہ دوستو ہمارا بیسیکلی ہوتا ہے بریک راڈ کا سپرنگ ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ بھی آپ کے بائیک میں بریک راڈ کے پر آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جہاں پہ میری فنگر ہے یہ بریک راڈ کا سپرنگ ہوتا ہے یہ سپرنگ آپ کو ایک چاہیے ہو گئے یہ تقریباً دس رویے کسی بھی دکان سے آپ کو بہتانی مل جائے گا موٹ سائیکل والی ٹھیک ہو گئے یہ آپ نے سپرنگ ایک اس طرح کا لے رہے ہیں اور اس سپرنگ کا آپ نے استعمال کی طریقے سے کر رہے ہیں اس کو اپنے لوس کرنا اس طریقے سے آپ نے اس stалے کا کھینے کہ صرف ہی اس کا اپنی رابڑ کو اپنا ٹھیک اپنے اٹھانے takھے اپنے الساخر کو یہاں نکال دیتا ہوں پر کوشش کریں کہ اتار بھی ساری آپ بشک باہر نکال دیں بعد میں ہم اس کو لگا لیں گے پہلے اس کی سیٹنگ کرنی ہے یہ ہم یہاں سے آپ نے نٹ کھول کے ایسے اس کو اپر اٹھانے ایسے کر کے اور یہ اتار آپ نے بلکل باہر نکال دینی ہے اتار ہماری باہر نکل گئی ہے اور یہ دوستو آپ نے جب یہ سپرنگ لگانا ہوگا آپ کو یہ ربڑ جو ہے نا یہ ربڑ آپ کو نکالنی پڑے گی اس ربڑ کو آپ توڑ کے بشک باہر نکال دیں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے آگے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سپرنگ صرف آپ لگائیں گے تو آپ کا کلچ اتنا برداست ہو جائے گا بلکل مطلب ہے کہ آپ کے کلچ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا تو یہ کام آپ نے لازمی کر دینا ہے اگر آپ کا بھی کلچ میں یہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ 24 مارڈل اگر اس میں یہ مسئلہ ہے تو آپ کے بھائیگ میں بھی لازمی ہوگا اور یہ بلکل فری آفکار آپ صحیح کر سکتے ہیں اور دوستو یہ جو مسئلہ مارا آتا ہے یہ ورم کا سپرنگ ہوتا ہے اس وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ آتا ہوتا ہے ہمارا کلچ بلکل پورا واپس نہیں جاتا کیونکہ اس میں ہماری پاور تھوڑی کام ہوتی ہے کیونکہ بری کے سپرنگ لگا ہوتا ہے جس کے لئے سے ہماری تار بلکل واپس نیچے ڈون نہیں جاتی ہے اگر تار واپس نیچے ڈون نہ جائے تو آپ نے سمپل اس طرح میں نے آپ کو بتایا کھول دینا ہے یہ میں نے کھول ہے یہاں سے کھول کے نا یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو یہاں پہ دوبارہ لگا دینا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے ایسے کر کے لگا دینا ہے اور دوستو اس کو بھی میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں وقتی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں تو یہ سپرنگ آپ نے لے لینا ہے میں سپرنگ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سپرنگ آپ نے لے لے لینا ہے دوستو آپ نے یہاں پہ اس کے اندر لگانا ہے ایسے کر کے یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے لگا دینا ہے تار کو پکڑ لینا یہاں سے کسی نوز بلاس کے مدد سے یہ ایسے کر کے سپرنگ کو آپ نے ایسے اوپر کر دینا ہے یہ ایسے ٹھیک ہے ایسے پکڑ دینا ہے اور ایسے سپرنگ کو تھوڑا سا اوپر کر کے یہ ایسے یہاں نوز بلاس کے مدد سے پکڑ کے اس کو آپ تھوڑا سا اوپر کر کے ایسے یہ دیکھیں یہ تھوڑا اوپر کر کے آپ نے اس ورم کو اوپر اٹھانے ورم کو اپر ٹھا گیا آپ نے یہاں پہ کیبل لگا دی ہے یہ ٹھیک ہوگا کہ کیبل ماری لگ گیا ہے اب دوستو ہم نے سمپل یہاں سے اس کی جسمنٹ کر دی نہیں ہے جہاں پہ مارے پہلے تھی وہی پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ماری پہلے تھی تو اس جگہ پہ ہم نے اس کی کلچ میں موجود نہیں ہوگا ابھی جہاں پہ اس کی جسمنٹ بھی میں نے وہاں پہ کر دیا ابھی میں ویسے کلچ کو چیک کرتا ہوں ہمارا کلچ چاہی ہوئے تو یہاں سے دوستو مارا ٹھیک ہوگئے یہاں سے ہم نے اس کو سمپل نا کلچ ایجسمنٹ میں چیک کر دیا ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پہ ٹائیڈ کر دینا ٹھیک ہے نیچے سے ہم اس پلاس کے مدد سے پکڑ لیتے ہیں تاکہ دوبارہ مارے کھولے نا اس کو ہم چک نٹ کر دیتے ہیں چک نٹ کرنے سے ہماری کیبل دوبارہ لوز وغیرہ نہیں ہوتی ٹھیک ہوگئے میں نے پہلے سے چھوٹا کر دیا تھا تو ایسے اس کا سائے تھوڑا سا بڑا تھا اب میں یہاں سے آپ کو چیک کر دیتا ہمارا کلچ پہلے کی نسبت ہمارا کلچ میں کتنا فرق پڑا ہے دیکھیں بی بی کلچ صرف میں نے سپرنگ لگایا ہے تو کلچ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے بلکل ہمارا اس کے ساتھ فکس ہوا ابھی دیکھیں میں اس کو یہاں پکڑتا ہوں یہ چھوڑا تو وہ دیکھیں بلکل ہمارا لیور کے ساتھ لگنے لگ گیا ٹھیک ہے پہلے ہمارا یہ لٹکا ہوا تھا مطلب اس طرح پہلے ہمارا یہ جیسے ہم چھوڑتے تھے اس جگہ پہ آتا تھا ٹھیک ہے ابھی ہمارا دیکھیں بلکل فل بیگ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے لگ رہے کہ ابھی ہمارے کلچ میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے پہلے اس طرح فیل ہو رہا تھا اس میں سانس ہی نہیں ہے کلچ میں ٹھیک ہے برا بھی لگتا ہے اور فل کلچ چھوٹا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ کام کے سپرنگ چھوٹا لگایا جو کہ ہمارا بلکل سمجھ لے کہ دس رپے کے اندر ہمارا بلکل کلچ اے ون ہو گیا پرفیکٹ ہو گیا ابھی ہمارا گیر بھی نہیں پھنس آئے گا اور مزید کلچ کی ریزلٹ میں مزید اچھا فیل ہو گا ٹھیک ہو گیا تو دوستو اگر آپ کو کلچ میں یہی مسئلہ ہے تو آپ اس کلچ کے مسئلے کو اسی طریقے سے ٹھیک کر سکتے جو کہ انتہائیہ سان ہے اور کام خرچے میں میں نے آپ کو بتا دیئے تو اس ویڈیو کا دوستو میں یہی پہ احتام کرتے ہیں ویڈیو گر آپ کو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر اگر فرسٹ ہے میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو مزید اچھا کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ